کچھ اور اہم elements جو کہ collaborative learning کو learners کے mind میں ایک popular strategy کے طور پر ensure کرتے ہیں اور جن سے learners اپنی learning کی عمل کو بہتر طور پر organize بھی کر سکتے ہیں اور اپنی certain abilities کو وہ acknowledge کرتے ہیں دوسروں کی abilities کو acknowledge کرتے ہیں اور ان کو appreciate کرتے ہیں اور وہ اکٹھے as a team as a group کام کرتے ہیں کے لیے ہمیں زیادہ آمادہ نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ سارے کے سارے جو elements ہیں یہ gradually clear ہوتے چلے جاتے ہیں جو کہ انسانی فطرت سے کہیں جدا نہیں ہیں اور وہ اس کو پوری طرح سے enjoy بھی کرتے ہیں اور اس کی ownership لینے میں ایک طرح سے وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں سو کچھ جو ہیں کہ positive interdependence, interdependence ہونا کہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرنا لیکن بہت اچھے ایک positive manner میں constructivist approach کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کس حد تک ہمیں ایک دوسرے پر interdependence ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو appreciate کرتے ہوئے ایک team کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ face to face interaction کو acknowledge کرتے ہوئے اس کی ability کو جانتے ہوئے اور اس سے زیادہ مفید فائدہ مند ہوتے ہوئے وہ پھر ان کا gradual جوس میں اور elements ہمیں دیکھنے کو ملتے جاتے ہیں ان میں سے ہی کچھ اور points میں ایک point یہ ہے کہ use of collaborative skills اب collaborative skills میں کچھ ایسی skills research ہمارے سامنے لے کر آتی ہے جو کہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کی amount یا اس کا ratio یا اس کی اس وقت تک اس کی پوری طرح سے نکھر کر سامنے آئی ہے وہ یا نہیں آئی یا بھی hidden ہے self actualization کے کون سے level پر ہیں ہم یا نہیں ہیں ہم نے کون سی جو اگر اس کو آپ کسی حد تک mass low کی theory کے ساتھ link کر کے دیکھیں تو آپ نے hierarchy of needs میں سے کون کون سی needs کو آپ نے understand کر کے اور آپ سمجھ کے اپنی زندگی میں آگے چلے گئے ہیں تو پھر یہ والی بھی certain ایسی abilities ہیں یا یہ ایک ایسی skills کا set ہے جو کہ ہر انسان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جب آپ collaborative learning میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس میں سے اگر کسی میں ایک انصر نسبتاً کم ہے تو کوئی دوسرا اس کو اس طرح سے اس کو مکمل کر دے گا یا اس کمی کو پورا کر دے گا leadership اس میں سے ایک ہے آپ leadership کو as a skill سمجھنا بہت ضروری ہے اکثر leadership کے متعلق ہمارے ذہنوں میں خیال یا تصور یہ آ جاتا ہے کہ leadership کا مطلب ایک خاص رول ہے leadership کو کسی position سے link کرنے کا مطلب آپ leadership کے scope کو انتہائی limited اور confine کر رہے ہیں اس کو constraint کر رہے ہیں اور آپ قدرت کے اس اصول کو in a way جھٹلا رہے ہیں جس کے تحت کہ ہم انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہر انسان ہر تمام تر creations میں سے جو best creation ہے وہ انسان کی ہے تو ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت قدرت نے دی ہے کہ وہ خاص اپنی زندگی کے affairs میں leadership کے رول position اور skill کو وہ practice کر کے دکھا سکے اور اس کو ثابت کر سکے اگر انسان کو زندگی میں وہ مواقع نہ ملیں یا دیے جائیں جس کے تحت کہ وہ اپنی skill کو demonstrate کر سکے تو ایک natural frustration کو اس کے اندر آپ پائیں گے اور دیکھیں گے سو learning کے procedure میں ہم نے learners میں leadership کی اس ability اور skill کو ensure کرنا as an educationist ہمارے responsibility ہونی چاہیے اور ہمارے curriculum میں اس کا scope موجود ہونا چاہیے learners اس چیز کو بھی enjoy کرتے ہیں کہ ان کو decision making کی power دی جاتی ہے اپنے سارے کے سارے جو structure کر رہے ہیں وہ اپنی learning کی اس activity کو design کر رہے ہیں collaboration میں ان میں communication skills ان کی اچھی ہوتی ہیں as a group جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے مواقع بھی آتے ہیں جس میں کہ conflict کا rise ہونا possible ہے کسی بھی team میں کسی بھی group میں اور اگر اس میں آپ انہیں geling کے ذریعے سے اچھی طرح سے اکٹھا کر کے رکھیں تو ان میں conflict management skills بھی بہتر طور پر آنا شروع ہو جاتی ہیں trust building کا concept اور ایک element ان میں دیکھنے کو ملتا ہے group processing پورے group کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے کیسے سارا کام کرنا ہے کس طرح سے ہم as a team اکٹھا رہ کر کام کر سکتے ہیں کون سی تبدیلیاں ہمیں کرنی پڑھیں گی prioritizing of different affairs towards the achievement of that goal اور task وہ بھی اس کے ایک mechanism میں automatically آ جاتا ہے تو it's a combination of all of these elements and skills جس کی وجہ سے کہ یہ learners میں بھی ایک popular method ہمیں نظر آتا ہے تقول ص Leaf چوی ہے چنی ہے چونو چیزی君 چوی جنگ montنی